اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سٹڈی کورنر جیسا کہ ہم دسکس کر رہے ہیں آج کل کمپیرٹیو پولٹکس پہلے ہم نے پولٹیکل سسٹم ملائشیا دسکس کیا دن ہم نے پولٹیکل سسٹم آف پولٹیکل سسٹم آف دسکس کیا ہے انڈیا کا آپ ہم پولٹیکل سسٹم آف ایران کا دسکس کر رہے ہیں اس پہ پولٹیکل سسٹم آف ایران یا کونسٹیوشن آف ایران یا گورنمنٹ سرکچر آف ایران آج کے ٹوپیمہ میں چیز کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے کسی بھی پولٹیکل سسٹم میں تین چیزیں ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں اس کی لیجسلیٹیو اگزیکٹیو اور جوڈیشری ہم آج بھی اسی طرح ہی پولٹیکل سسٹم آف ایران کو ڈسکس کریں گے اس پر ویڈیو بریف ڈیسٹری آف ایران اسلامی ریولیشن کے اس میں اسلام ایران میں جو انقلاب آیا تھا وہ کیسی آیا تھا پھر اس کے کونسٹیوشنل فیچرز تب پھر دلیڈرشپ کانسل دلیڈرشپ کانسل کارڈین کانسل نیکس ہم دیکھیں گے پریزیڈنٹ پھر دیکھیں گے اسلامی اسمبلی ایران کی جو ہے اسلامی اسمبلی دن ہم دیکھیں گے کانسل آف منسٹرز کو پھر جوڈیشری ان ایران کو دیکھیں گے پھر ہم آبلاس پہ ہم اس کو اکنکلوڈ کریں گے فرسٹ و فال ویویل سی انٹرڈکشن انٹرڈکشن یہ ہے کہ ایران کا انٹرڈکشن یہی آپ کو انگل پاکستان کے یہ پڑوسی ملک ہے شیعہ اسلام ہے ان میں زیادہ تو انیس سو اناسی میں اسلامی ریولیشن آئی جو بادشاہد کو ختم کر کے انہوں نے ریولیشن کے ترور ایک ڈیموکریسی والا جو سسٹم کا ساتھ ڈیموکریسی نہیں کیسے تھے ڈیوکریسی کیسے تھے مذہب کے نام پہ حقومت ہے شیعہ اسلام بہت ہی کمپلیکس اور عجیب و غریب سٹرکچر ہے ایران میں ویسٹرن سٹرکچر جو ویسٹرن جیسے کہ پاکستان میں ایک ویسٹرن سٹرکچر بنا ہوئے اور انفولینس ہے ویسٹرن کا ان ایران میں یہ چیز الاؤ نہیں ہے ان کو جو ویسٹرن سٹرکچر انفولینس ایران ایران is not now we see the brief history ایران کا جو پرانا نیم ہے اولڈ نیم ہے ایران کا وہ ہے پرشیا پرشیا جیسے کہتے ہیں فارسی کو پرشیا کہتے ہیں اس طرح ان کا انسان نام پرشیا اس کو نائنٹین تھرٹی فائیو میں اس کا نیو نیم رکھا گا ہے ایران مسلمانوں نے اس کو فتح کیا ہے چھے سو تیٹی سکس تھرٹی تھری سے لے کر سکس سٹی ون کے درمیان وارز ہوئی ہیں ان کے دوران مسلمانوں نے ان کو فتح کیا ہے وار کن سے ہوئی ہے مسلمانوں کی سسارین ایمپائر تھی سسارین ایمپائر پارسی جو کہ آگ کی پوجہ بغیرہ کرتے ہیں لوگ ریلیجن ان کا ہوتا ہے زوروں سے ٹرائن اس طرح کا ریلیجن ہوتا ہے وہ یہودیوں جہودیوں گر پارسیوں کی یہ ایک ٹائپ بنتی ہے ان کی ایمپائر رہی ہے جہاں پر ٹو 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 سے لے کر سکس ففٹی ون تک مسلمانوں نے اس کو فتح کی ہے یہاں پر امیہ اور اباسیہ خلافت بھی رہی ہیں اور اس میں یہاں پر سلجوک ایمپائر جو اغوز جو ارتگلل کا قبیل ہے سلجوک ارتگلل بھی اور سلجوک سیاست گنگرہ اغوز تورک وغیرہ ان کی یہاں پر رہی ہے سلجوک ایمپائر کہ یہاں پر آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں شیعہ اسلام ہے سلجوک ایمپائر جب تھی جب سنی اسلام کی یہاں پر گورنمنٹ تھی یہ ایران میں منگولز جو تھے منگولز ان کی بھی یہاں پر حکومت رہی ہے 12.95 سے لے کر 13.70 تک بعد میں آتی ہے تموریت ایمپائر امیر تمور کی 13.81 سے لے کر 15.07 تک پھر آتی ہے صفاویٹس ایمپائر 15.01 سے لے کر 7.36 سکھ سفاویٹس ایمپائر رہی ہے اس کی یہ تموریت ایمپائر جتی ہے یہ امیر تمور کی تھی اس کا جو فادر تھا وہ ترک تھا اور جو مدر تھی وہ منگول تھی امیر تمور نے بنائی تھی یہ تو منگولوں کو شکست دے کے تو یہ جو تموریت ایمپائر کے باننی تھا امیر تمور اس کی جو فادر تھے وہ ترک تھے اور اس کی مدر تھی وہ منگول تھی سفاویٹس ایمپائر جتی وہ شیعہ اسلام کے باننی تھے شیعہ اسلام جب آیا تو یہ سفاویٹس ایمپائر اس کی ارنڈر ہے پھر ادھر پہ ہے نادر شاہ نادر شاہ نے 17.36 سے لے کر 7.47 تک ادھر امد کیا پھر آتی ہے کجر شاہ پھر رضا شاہ پہلوی نے ان سے لے لیا اختیار انہوں نے اختیار لے لیا 1925 سے 1941 تک تب ایران کی تھوڑی سی حالت خراب ہو چکی تھی تو انہوں نے سوشیو اکنومک ریفارمز کی جو بلکل بھی بریٹش اور ریشین کے حق میں نہیں تھی تو انہوں نے ان کے اوپر حبلہ کر دیا 1941 میں رشیہ نوائنڈ بلٹش نے تو انہوں نے ان کو قتل کر کے ان کے بیٹے محمد شاہ پہلوی کو بنا دیا کنگ وہ ان کے ایک کٹ پتھلی کے صاحب کی طرح تھا تو انہوں نے اس کو نہ کنگ بنا دیا لوگوں کے درمین غصہ بڑھتا رہا تو 1979 میں اسلامی ریولیشن آگی ایران میں انٹی امپیریل بادشاہد کے خلاف آیت اللہ روخ خمینائی یہ تھی ایک ریولیشنل لیڈر تھے انہوں نے اس ریولیشن کو کامیاب کروایا ان کو 1962 میں جیل میں ڈالا گیا 1964 میں ان کو نا اگزائل کر دیا فرانس میں بھی ہی دیا ان کو ملک بزر کر دیا 1964 میں 1976 میں جو واپس آگے تبارہ ایران میں اور 1979 میں انہوں نے یہ اسلامی ریولیشن ایران میں شروع کر دی اسلامی ریولیشن کو بلیٹ ہو گیا ایران میں انقلاب آ گیا 1979 میں نا کانسٹیٹوشن اپرووڈ ہو گیا ریفرینڈم کے درو اس طرح ایران جو جس میں باہشاہ تھی وہ ایک اسلامی ڈیموکریٹک ایران بن گیا اب ہم دیکھتے ہیں ان کے کانسٹیٹوشنل فیچرز کانسٹیٹوشنل فیچرز میں سب سے پہلے جو ان کا کانسٹیٹوشن نے لکھا ہوا ہے تو اس کا جو پری ایمبل افتتائیہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اسلامی ریولیشن کے بارے میں اور اس کے پرپس بھی ہم نے اسلامی ریولیشن لائی ہے تو اس اسلامی ریولیشن کے بارے میں اس کی ان کے افتتائیہ میں لکھا ہوا ہے یہ جو کانسٹیٹوشن تھا یہ اپلائی ہوا ہے تھرڈ دیسمبر 1979 آفٹر ریفرینڈم ریفرینڈم کی طرح انہوں نے یہ کانسٹیٹوشن پیش کیا وہاں پہ سامنے کبول ہو گیا تو اس کو پلائی کر دے گا تھرڈ دیسمبر 1979 کو اس کے مطابق جو ہیٹ آف دا سٹیٹ ہے وہ سپریم لیڈر ہے سپریم لیڈر تو سب سے بڑا ہے سپریم لیڈر جس نے اسلامی ریولیشن کو بنایا اب ان کے آگے آرہے ہیں نا سپریم لیڈر دے کر سپریم لیڈر جو ہیٹ آف دا سٹیٹ ہے وہ ایک سٹیٹ کا ریجیس ہیٹ بھی ہے ریجیس ہیٹ اور پولٹیکل ہیٹ بھی ہے سیاسی طور پہ بھی وہ ہیٹ ہے مزبی طور پہ وہ ہیٹ ہے نیکسٹ ہے ریٹن آرٹیکل ہے یہ بعد میں ریٹن آرٹیکل ہے اس کے 175 ریٹن کانسٹیٹوشن سے 175 آرٹیکلز ہے اور 14 چپٹرز ہیں اسلامی فنڈامیٹر رائٹس اسلام کے مطابق جو بھی فنڈامیٹر رائٹس شہروں کو حاصل ہوتے ہیں وہ اس کانسٹیٹوشن میں شہروں کو دیئے گئے ہیں یونٹیری فورم آف گورنمیٹ رائٹس ہے ہمارے فیٹرل فورم آف گورنمٹ شرم فورم اف غورم ننuxe اس طرح ہمارے فیٹرل فورم آف گورنمینٹ کے صوبے آف کی�이 ہیں ازاد ان نے اس طرح ایران سے یہ نہیں جائے ان میں صرف ایک گورنمنٹ سوپ سوپ def tracking نینجی ہیں ایک ہی فمل ہی ہی دو نلوگ ہنگرار ہے اور پار 15 آگے سباہی سمجھی سلیانیتا ان کے ایک یہ سنگیی ہی نمائند و엽 گورنمینٹ ہے ہونا ہے دو لو ایم پی اور ایم این اے والا سیسٹم نہیں ہے ایک ہی چیز کا تو مولی ہے بعد میں پریزیڈنشیل ہے سہدارتی نظام ہے ریپبلیکن ہے عوام اپنے پریزیڈنٹا اس کو الیکٹ کرتے ہیں ووٹ کے ذریعے ڈیموکلیٹی ڈیموکریسی ہے لوگ ووٹ کرتے ہیں لیڈرشپ جو ہے یہ لیڈرشپ کانسل کے طرح منتقب ہوتی ہے جب سپریم ہیڈ فریڈم آف میڈیا ہے فریڈم آف میڈیا ہے کہ میڈیا کو ازادی ہے ہر کوئی اپنے حق کے بارے میں بول سکتا ہے کوئیسٹنگ ہو سکتا ہے لیڈرز سے انڈیپینڈنٹ جو ڈیشری ہے انڈیپینڈنٹ جو ڈیشری ہے ایران میں کہ جو عدلیہ بھی ازاد ہے بالکل شیعہ اسلام کے جو ان کے تو قنون بہت سختے شیعہ اسلام کے انڈیپینڈنٹ جو ڈیشری ہے بعد میں جی اکاؤنٹ بیلٹی ہے اکاؤنٹ بیلٹی کا نظام نیاب بغیرہ کا سسٹم ہے اکاؤنٹ بیلٹی ہے کسی کی بھی اکاؤنٹ بیلٹی ہو سکتا ہے کسی سے بھی اس کے جو آمدن کے بغیرہ کو بارے میں اس کے حساس آجاد کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں تو سپریم کانسل اف نیشنل سیکیورٹی ہے ان کے کانسل ہے سپریم کانسل اف نیشنل سیکیورٹی جو پورے ملک کی سیکیورٹی کو دیکھتی ہے کوئی اگر کو مسئلہ مسائلہ پورے ملک کو منیٹر کرتی ہے بعد میں نیشنل سورجینٹی قومی خود سالمیت کون سورجینٹی بلانگس ٹو اللہ ہے ایران میں جس طرح پاکستان میں بھی سورجینٹی بلانگس ٹو اللہ ہے اللہ تعالی یہ حاکم ہے باقی جو اس کے نمائندے ہیں وہ منتخب کرتا ہے نمائندے اللہ تعالی کے نائب ہیں انہوں نے اللہ تعالی کے بنائے ہوئے قرونوں کو ہی ملک میں لاغو کرنے اور اس کے مطابق ہی فیصلے کے ایران میں ایک چیک سیسٹم بنا ہوا اے ایران میں کسی کے سورج ہیں دوسرے سے زیادہ نہیں ہیں ایک دوسرے پویشن ہو سکتے ہیں ریفرینڈم کوئی بھی اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو ایران میں ریفرینڈم کا نظام ہے کہ ریفرینڈم کے ثروب ریفرینڈم کے ثروب وہ کسی سے بھی اس بارے میں ہوئی سکتے ہیں اس موام سے پوچھ سکتے ہیں اسلامی نیچر ہے اسلام کی سٹیٹ ہے تو اسلامی نیچری ہوگی انڈیپینڈنٹ فورم پلسی خارجہ پلسی بلکل ازاد آنا ہے اس کی اگزیمپل یہ ہے کہ ابھی ابھی ریسنسلی یو اینو کا سیشن ہوئے تو ہمارے صدر بھی گئے تھے ہمارے وزیراعظم میاں فومشہ باشری بھی گئے تھے تو ایران کا صدر ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں ریپریزنٹ کرنے کے لیے ابراہیم رئیسی صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو امریکہ نے ڈراؤن کے تھوڑ مارا تھا اران کے بغداد کی ائرپورٹ پہ تو اٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارا آج کل کے ریٹ کے مطابق ڈالر پاکستانی ٹو تھرٹی لیچ کے ایک ویل ہے نا تو ایران کے ڈالر پاکستانی ٹو تھاوزنٹ اور تھری فیفٹی فائب پروکسیمیٹلی آج کل ایک امریکی ڈالر ہے اتنی لو کرنسی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے آج تک کا ایم ایف پروگرم کو اویل نہیں کیا اور ان کی فورم کلیسی انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ کسی امریکہ ارسلائل سوپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابھی تک وہ بات کرتے ہیں اتنی لو کرنسی ہونے کے باوجود لو ویلیو کرنسی ہونے کے باوجود بھی تو انہوں نے ابراہیم رئیسی صاحب نے حسن وحانی صاحب کی ابراہیم حسن وحانی صاحب نے پکچر نکال کے کہا ہے کہ ہم نے اس چیز کا آپ سے بدلہ لینا ہے انہوں نے کہا کہ آپ امریکہ نے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے ادھر تک ان کی فورم کلیسی انڈیپینڈنٹ ہے بعد میں ان نائنٹین نائن ایٹین نائن اپینڈمنٹس آر ڈان تو ریموو پی ایم نائنٹین ایٹین نائن میں اپینڈمنٹس کی گئی ہیں تو ریموو پی ایم پی ایم کو ریموو کرنے کے لیے اسلامی ریولیشنری گارڈ کوپس ٹو گورن موڈرن ایران اسلامی ریولیشنری گارڈ کوپس یہ ایک لیدہ فورس ہے جو موڈرن ایران جو موڈرن ایران بنائے اس کو گورن کرتی ہے ایک تو لیدہ ان کی آرمی ہے اس کے علاوہ ایک لیدہ فورس بنائی ہو یہ اسلامی ریولیشنری گارڈ کوپس جو ریولیشنری ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے یہ ایک لیدہ کوپ بنائی ہو یہ موڈرن ایران میں اب ہم دیکھتے ہیں سپریم لیڈر آف ایران کو یہ سپریم لیڈرشیپ آثورٹی ہے اس کو یہی متقب کرتی ہے امام خمینی پہلے سپریم لیڈر تھے ایران کے جو 1985 میں بنے ہیں سپریم لیڈرشیپ آثورٹی بناتی ہے اور امام خمینی پہلے تھے جو 1985 میں بنے علی خمینی جو ہے وہ آج کل سپریم لیڈر ہے ایران کے یہ ہیڈ آف دا سٹیٹ ہوتا ہے سپریم لیڈر سیاسی سربراہ بھی ہوتا ہے اور مذہبی سربراہ بھی ہوتا ہے پاور اینڈ فنکشنز پاور اینڈ فنکشنز کیا ہے پاور اس کے اگزیکٹی فنکشنز بھی ہیں لیجسلیٹی فنکشنز بھی ہیں جو ڈیشیل فنکشن بھی ہیں سب سے پہلے تو یہ پونٹمنٹس کرتا ہے بہت ساری ملٹری ہیڈ کی پونٹمنٹ کرتا ہے سپریم دوسری ممالک میں بھیجنے ہوتے ہیں ان کی ان کی بھی یہ کرتا ہے اپونٹمنٹ کرتا ہے منسٹرز کی اپونٹمنٹ کرتا ہے ویڈیشری کے ممبران کی اپونٹمنٹ بھی کرتا ہے فنینشل اڈیشیل اڈیشیجنز جتنے بھی مالیاتی فیصلے کرنے ہوتے ہیں سپریم کرتا ہے فورم پلیسی کسی بھی ملک کے ساتھ کیسے رکھنی ہے اس کا فیصلہ بھی سپریم لیڈر کرتا ہے نیشنل پلیننگ اس کا فیصلہ بھی قومی جو پلین بگرہ بنانا ہے کیسے ملک کو چلانا ہے اس کی جو فیصلہ ہے وہ بھی سپریم لیڈر کرتا ہے یہاں پہ سمجھنا والی بات ہے کہ سپریم لیڈر ایک کہہ سکتے ہیں امام والا سسٹم ہے کہ جو ایک سر پر آئے خلیفہ والا سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم لیڈر ایک خلیفہ ہی ہے سب سے اکبر وہ ہے اس کے نیچے غارڈین کانسل ہے جو اس کو گائیڈ وغیرہ کرتی ہے جو اس کے نیچے ہوتا ہے جہاں سے نہیں گیا اس کے نیچے پریسٹنڈھ کے نیچے وہ سارا سسٹم کیبین وغیرہ سارا سسٹم پریسٹنن کے نیچے یہ سب سے پہلے جو سپریم پاور ہے وہ سپریم لیڈر ہی ہے ایران میں اس کے نیچے غارڈین کانسل ہے غارڈین کانسل کے نیچے ہے غارڈین کانسل آڈ کے نیچے ہ congratulate will sing آپ دیکھتے ہیں یہ گارڈین کانسلح ایران کوumblesignment میں ٹویل میمبر ہیں سکس سکس کے سکس میمبر ہے وہ اسلامی علماء ہے جو کرنٹ افیر پہ بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں یہ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں لیڈرشپ سے لیڈرشپ میں سپریم لیڈر سے یہ ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں بعد میں اس میں چھے تو یہ ہوگی اسلامی علماء جو کرنٹ افیر کے ماہر ہے پھر ہوتے ہیں سکس جیوریسٹ ایکسپینٹس جو قانون کے ماہر ہیں جیوری وغیرہ مہاری ہے یہ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں سممیلی کے ذریعے ہیں یہ ان جو چھے کی ترم ہے یہ سکس یئر ہے ہر کی جو ون ہاف ہے نا مین ٹو وہ چینج ہوتے ہیں آفر تھری یارس سکس جیوریسٹ ایکسپینٹ ہے ٹرم سکس یئر ہے اپوائنٹڈ اسممیلی کے ذریعے ہوتے ہیں ون ٹو وہ چینج ہوتے ہیں آفر تھری یارس ہم ان کے دیکھتے ہیں پاور ایڈ فنکشن ریویو اف لیجسلیشن قنون ساز اسمبلی جو اسمبلی اف ایران ہے جو قنون پاس کرتی اس کو قنون کو جو اسمبلی سے پاس ہے تو اس کو ریویو کرتی ہے کہ اس قنون میں کوئی کوئی غلط فہمی تو نہیں ہے کوئی غلط قنون تو نہیں بن گیا اس کو ریویو کرتی ہے ویٹو پاور اگر انہیں کوئی لگی کہ یہ قنون غلط بن گیا تو یہ اس کو ویٹو کر کے قنون کو کینسل ہی کر دیتے ہیں اپنی پارلیمنٹ میں بحث بھی کر سکتے ہیں کوئیسننگ بھی کر سکتے ہیں چیز کر سکتے ہیں اتھوریٹیو اتھوریٹیو انٹرپیٹیشن ریٹیشن کہ جو بھی اتھورٹی ہے اس کی تشریف بھی کرنی ہے ان سے کچھ کام کروانا ہے جو یہ بھی کرواتے ہیں ملک میں الیکشن کا کیا نظام ہوگا الیکشن کب کروانے ہیں کیسے کروانے ہیں کیا ہوگا ہر چیز کا ان کے انڈر یہ ہے سپرویجن اف الیکشن الیکشن کی سربراہی کرنی ہے الیکشن ان کو کیسے کروانا ہے الیکشن کے لیے جو عملہ وغیرہ چاہیے الیکٹورل سسٹم ہر چیز دا گارڈین کانسل اف ایران نے ہی کروانی ہے بعد میں ہم دیکھتے ہیں رس آج ایران کا پریزیجن اف ایران تو Patrol ہم اس کو ریپبلک کہتے ہیں پریزیجن سٹم ہے 뭐야 مکھا ہوں ایران کا پریزیجن بننے پروول آف گارڈین کانسل گارڈین کانسل سے وہ بندہ پروو ہو کہ یہ بندہ یہ پریزیڈنٹ بننے کی قابل ہے یا نہیں پھر ہی وہ الیکشن میں جا سکتا ہے گارڈین کانسل دیکھے گی کہ یہ اسلام کے مطابق ہے کیونکہ شیعہ اسلام ہے تو شیعہ اسلام میں تو زیادہ ہے شیعہ اسلام وہ ہے تو وہ دیکھتے ہیں گارڈین کانسل میں یہ بندہ پریزیڈنٹ بننے کے قابل ہے یا نہیں منیمم ایج ایٹین ایئرز ہے اپروول آف گارڈین کانسل گارڈین کانسل کی اپروول چاہیے ہوتی یہ ایلیکٹ ہوتا ہے تھروڈ ڈیریکٹ ایلیکشن دیریکٹ ایلیکشن کے مینے دیریکٹ ووٹ دیتے ہیں لوگ اس کے تھروڈ یہ بندہ یہ پریزیڈنٹ ہیران ہوتا ہے وہ ایلیکٹ ہوتا ہے ایک بندہ ایک ٹائم ہی دوبارہ ایلیکٹ ہوتا ہے مطلب کہ وہ صرف اپنی زندگی میں دو مرتبہ ہی ایران کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے اس کے علاوہ بات وہ پریزیڈنٹ بننے کی لیجیبن نہیں رہتا اب ہم دیکھتے ہیں پاور اینڈ فنکشنز پاور اینڈ فنکشنز میں یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف ایران جو ہے وہ سینکڑ نمبر پہ آتے ہیں آفٹر لیڈر پہ سب سے زیادہ سبریم ویڈر کے پاس جو پاورز ہوتی ہیں پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہیں گارڈین کانسل اور پریزیڈنٹ کے پاس اس کے پاس اگزیکٹیو اور لیجیسلیٹیو پاورز ہوتی ہیں یہ ویزرڈز کرتا ہے ادھر کنٹریز کے جب بھی کوئی فارم پریسی گارہ ڈسکس کرنی ہوتی ہے یا کوئی کوم سملی او گارہ کا یو این او گارہ کا جلاس ہوتا ہے تو یہ جو ایران کا پریزیڈنٹ ہے وہ ہی ویزرڈز کرتا ہے پوائنٹ پر وائس پریزیڈنٹ پرسیڈنٹ پرسیڈنٹ آپ نے ایکڑا مولک سے باہر ہوتا ہے جو کس ملک بندینے پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کا حضرت سمال ہے وائس پریزیڈنٹ اس کو یہ پوائنٹ کرتا ہے ہیڈ اوپ نیشنل سپریم کانسل نیشنل سپریم کانسل کا جو ہیڈ ہے یہ کانسل جیسے بھی نا ہوتی ہے اس میں ہیڈ ہے کبینہ کا جو ہیڈ آف کا کانسل کانسلو منیسٹر سائن کرتا ہے کسی ملک کے ساتھ کوئی معایدہ کرتا ہے پانی کا معایدہ جو بھی کسی تکنولوجی کا معایدہ ہے اس کے اوپر نیچر کرنے ہوتے ہیں نیکس ہم دیکھتے ہیں اسلامی کنزلٹیٹیو اسیمبلی اس کے ٹوٹل جو ممبر ہے نا وہ ہیں ٹو نینٹی در غلط لکھا ہوا ہے سوری ٹو فورٹی نہیں ہے ٹو نینٹی ممبر اسلامی کنزلٹیٹیو اسیمبلی کے ٹو فوریئر ٹرم ہے اس کی اور یہ ڈریکٹ الیکشن کے طرف منتقب ہوتے ہیں ہم اب ان کی دیکھتے ہیں پاور اینڈ فنکشن اس کی پاور ہے ان کی کنزلٹیٹیو اسیمبلی کی لاو میکنگ قانون بناتے ہیں ڈیبیٹ ان بلز کوئی بھی بل اگر کوئی اومر پیش کرتی ہے بجٹ پیش کرتی ہے جفاہ کا بجٹ کوئی بل ہوتا ہے کوئی بھی ملک کا کوئی بھی قانون جو ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں ڈیبیٹس اور ٹریٹیز کسی ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے اسمبلی میں ہیڈشپ آف کمیٹیز کمیٹیز بنی ہوتی ہیں مختلف کوئی کمیٹی بنی ہوتی ہے میڈیا کو گورن کرنے کے لیے کوئی کمیٹی بنی ہوتی ہے خارجہ کی پلیسی کے لیے کوئی کمیٹی بنی ہوتی ہے دبا پلیسی کے لیے اس کی کمیٹشپ کمیٹی کیز ہوتی ہیں اسلامی کنزلٹیٹیو اسمبلی میں بعد میں انفیسٹیگیشن پاور انفیسٹیگیشن پاور کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے خلاف بھی انفیسٹیگیٹ کروانا ہوتا ہے اس کی پاور جو ہے اسلامی کنزلٹیٹیو اسمبلی کے پاس ہے دیکس ہم دیکھتے ہیں جوڈی شری جوڈی شری جو ایران میں وہ انڈیپینڈنٹ جوڈی شری ہے اضلیہ ازاد ہے اسلامی شریعہ کے مطابق اس نے فیصل کرنے تھے میرین شیعہ اسلام شیعہ اسلام کے مطابق اسلام میں جو شیعہ کے اسلام میں قنون ہے شیعہ اسلام میں جو قنون ہے اس کے مطابق اس جوڈی شریعہ نے فیصل کرنے ہوتے ہیں چیف جسٹس اور مجتاہیت اپونٹل بے سپریم جیڈر چیف جسٹس اور جو جہاں مجتاہیت مجتاہیت جو آپ کہتے ہیں اپونٹ کرتا ہے سپریم جیڈر اسے اس کی جو تیرم ہوتی ہے وہ فائی ویرز ہوتی ہے سپریم کورٹ ہے وہ ہیڈ کورٹ ہے آف دا سٹیٹ ہے ایک نام منیسٹر ہوتا ہے منیسٹر آف جسٹس جو کہ فیصلوں منیسٹر آف جسٹس ہوتے ہیں وہ بیٹوین گورنمنٹ اور جوڈیشری میں کمیونیکیشن انٹرلک کا طور پر بریج کا کرول کر دار ادا کرتے ہیں منیسٹر آف جسٹس بیٹوین گورنمنٹ اور جوڈیشری کے نیکسٹ میں ہم ان کو کنکلوڈ کرتے ہیں ہم ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ مذہب کے نام پر بنی ہوئی گورنمنٹ ہے ایران میں کیونکہ انہوں نے شیعہ اسلام کے نام پر بادشاہت کے خلاف کو منبین ہے تو یہاں پہ ایک بھی بات یہ دیکھنے والی ہے کہ ایران میں جو آج کل کے حالات ہیں جو ان کا پولٹیکل سٹکچر ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ اسلام کے اکورڈنگ بنایا ہوئے انہوں نے اس باتشاہت کو ختم کیا ہوئے تو یہ ایک ایسا نظام کر سکتے ہیں کہ جو خلیفہ کا نظام ہوتا تھا کہ ایک سپریم ریڈر ہے اس نے آگے وہ گورنمنٹ بنائی گورنمنٹ کے آگے بچے وہ لوگ سیلیکٹ بھی کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کا نظام چل رہے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نیکس سلائیڈ میں یہ دیکھ رہے ہیں پولٹیکل سٹکچر میں ریزینٹ نے فوریئے تیم میں گائیڈ نے دوس نکس ٹک پولیسی ہے ، ڈز نٹ گائیڈ فورا پولیش یا دیفنس پلیسی میں بعد میں اسمبلی افکسپرٹس ایٹی ایٹ میمبر ایٹی ایٹی ایٹمز فاردی میں تو نینٹی میمبر سوری ایٹمز انٹروڈیس انسپاسی لاز اپائنٹمنٹ سپریم جیڈر کرتی ہے اسمبلی افکسپرٹس میں تو ہر پاور تو ریموو سپریم جیڈر اس پاور تو بلوک آل یہاں پہ آپ سٹکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سٹکچر ہے ایران کا پولٹیکل سٹکچر جہاں پہ آج ہم اپنا پولٹیکل سٹرکچر آف ایران کو ختم کرتے ہیں اگر کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کمپیرٹی پولٹکس میں آج ہم نے تیسرا ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا ہے پولٹیکل سٹرکچر آف ملیشیا ہو گیا پولٹیکل سٹرکچر آف انڈیا ہو گیا اور پولٹیکل سٹرکچر آف ایران ہو گیا نیکسٹ ہم دیکھیں گے پولٹیکل سٹرکچر آف یوکے کو اگلی ویڈیو میں اگر کوئی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ